محمد کے غلاموں کا کفر مہلا نہیں ہوتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسی شہید عشق ہوں مردہ نہ جانیے مر کر ملی ہے زندگی یہ جاویدہ مجھے اور زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفر مہلا نہیں ہوتا ناظرین اگرام ان اشعار کا مصداق آج سے تقریباً تین روز قبل مجمع عام نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا واقعہ ریاست بہار کے زلہ کٹھیار میں واقعہ ماہی نگر گاؤں جو قدوہ بلوک میں آتا ہے کا ہے کہ ایک عالم دین جناب مولانا مظہرالق صاحب علی رحمہ جو بنگلور میں امامتو خطابت کے فرائض انجام دے رہے تھے سالہ گزشتہ رمضان چودہ سو بیالیس ہجری میں عالمی گوبا کے شکار ہو گئے اور بنگلور ہی میں اپنی جان جان آفری کے حوالے کر دیا ایمبولینس کے ذریعے سے ناش کو ہزاروں کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے اپنے گھر لائے گیا اور پھر اپنے آبائی قبرستان میں مدفون ہوئے آج قریب چودہ ماہ بعد جب مولانا کی قبر مہانندہ ندی کے کٹاؤ کی چپیٹ میں آئی تو مولانا نے مسلسل تین روز اپنے فرزند حافظ محمد ازہر رضا کے خواب میں آئے اور انہیں حکم دیا کہ مجھے ندی کٹاؤ سے بچا لو اور اپنے گھر سے دکھن جانے مجھے دفن کر دو حافظ آپ اپنے معاونین کے ساتھ قبر کی خدائی شروع کی مگر ناش مبارک تک نہیں پہنچ سکے اسی لئے انہوں نے خدائی بند کر دی لیکن ندی کٹاؤ میں وہ قبر ندی کے قریب تر ہوتی چلی گئی اور ایک وقت حسابی آیا کہ کٹاؤ میں قبر کا کچھ حصہ گرہ تو مولانا مرہوم کا قدم ایک شخص کو نظر آیا اس نے پوری ہمت کے ساتھ سرہانے کی طرف قبر کھو دی تو سر مولانا مرہوم کا نظر آیا اور اس آدمی نے مولانا کو اپنی گود میں اٹھا لیا سنیے خود اس آدمی کی زبانی کہ انہوں نے کس طرح سے یہ کام انجام دیا یہ کپرا ہوا ہے کچھ نہیں ہوا ہے چرا بھی نہیں بیٹھا ہے سیہت بھی نہیں بیٹھا ہے سیہت تندروسی ہے بلکل ویسی ہے سکھ جاتا ہے چوکا بھی نہیں سکھا بھی نہیں شکریہ اس کا نام تو ہے یہ مجھول یہاں یہاں جانتے ہیں مجھول حضرت الہاج نئیم اختر خواب یہ امرا کیا تھا امرا کیا تھا ریپور پنچائد پر مہینگر 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 میں تھا جب لندی کرتا تھا سکار پر لگا گیا کس پنچائد میں پڑتا ہے ناظرین اکرام پھر مولانا مرہوم کی وسیعت کے مطابق گھر کے دکھن جانب ان کو دفن کیا گیا یہ خبر پورے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ فیل گئی اور لوگوں کی بڑی تعداد نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ پاک ہمیں بھی اپنے محبوب کی غلامی میں قبول فرمائے اور دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ